آخر چار سال بعد چائنہ بھارت کے سامنے گرگرانے کو مجبور ہوا انڈیا اور چائنہ کے اوپر اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ انڈیا نے چائنہ کی کال کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ چائنہ کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی انڈیا سے کہ آپ ڈائریکٹ فلائٹس دونوں کنٹریز کے بیچ ریزیوم کریں انڈینز کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈائریکٹ فلائٹیں نہیں چلانی تف ٹائم دے رہے ہیں میں بڑا خوش ہوں بھارت نے سٹینڈ لیا ہے اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے پچھلے چار سال سے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ یہ ٹھو بھی ہے پلائنگ فیلڈ دونوں طرف سے اب میں پلائنگ فیلڈ کیوں بول رہا ہوں اس کا ریزن ہے میں کہتا ہوں بھائی ہیٹس آف تو انڈین سٹریٹیجی تو اس خبر کا ایک اور اینگل یہ ہے کہ انڈیا نے جو کارگو فلائٹس ہیں وہ بننی کی انڈیا نے ٹریڈ بننی کی چائنہ کے ساتھ ٹریڈ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے کیونکہ بھارت جو ہے وہ کبھی اپنے کپڑوں کو آگ نہیں لگانے دیتا کسی کو آپ تو خود کپڑوں کو آگ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اگر بھارت کی اتنی سخت دشمنی ہو چائنہ کے ساتھ تو وہاں پہ ٹریڈ بھی بند کریں ٹریڈ وہ اپنی جگہ پہ کائم ہے کیونکہ ٹریڈ کے اندر ان کی عوام کا فائدہ ہے جہاں سے تیل ان کو سستہ ملتا ہے تیل سستہ لے لیتے ہیں جہاں سے جو چیزوں کو اچھی ملتی ہے لے لیتے ہیں سر اس پر کمنٹ کر دیں سر جی اس معاملے میں پاکستان تو زخم خوردہ ہے لیکن چین بھی زخم خوردہ ہے آپ کا جو چائنہ جو آپ کے اچھے برے وقت کا ساتھی ہے اس نے بھی آپ کا وہ جو سٹیٹس تھا چھوڑ دی آپ کو ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ای پی گئے چینل پہ تو فرنس آج دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو اس سمیں پاکستانی میڈیا میں ایک نیوز بڑی چرچہ میں ہے جو کہ انڈیا اور چینہ کے بیچ میں ہے اور وہ ہے کہ بھارت نے چینہ سے ڈریکٹ فلائٹ کو پیچھلے چار سال سے بند کیا ہوا ہے اور ان فیکٹ یہ ایک ایسا نیوز ہے جس کے بارے میں شاید آپ لوگوں میں سے بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا اور اس کی سب سے بڑی بجے یہی ہے کہ شاید اس کے اوپر بھارتی میڈیا ہو یا پاکستانی میڈیا ہو چرچہ نہیں ہوئی لیکن اب اس خبر یعنی بھارت نے جو ایکسن لیا اس کے اوپر چرچہ ہو رہی ہے کیونکہ چینہ پر بھارت کے اس ایکسن کے چار سال بعد چینی سکھار بھارت کے سامنے ریکیشٹ کیا ہے کہ بھارت اپنا فیصلہ باپس لے لے اس کے مطلب یہی ہے کہ شاید بھارت سرکار کے اس فیصلے کا چینہ کے ایکانومی پر ڈریکٹ کوئی اثر نہیں تھا نہیں ہو رہا ہوا لیکن اب شاید چینہ کو اس کی ضرورت ہے کہ چینہ کسی طرح سے ایکنومکلی افکٹ ہو رہا ہے تب ہی اس نے چار سال بعد بھارت کے سامنے بھارت کے فیصلے کو باپس لینے کر ایک کیشٹ کیا ہے لیکن بھارت نے جس پر نو کر دیا یعنی منع کر دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ انڈیا اور چینہ کے بیچ میں بہت بڑا ٹریڈ ریلیسنسیف ہے جس میں کی دونوں کو ہی فائدہ ہے حالانکہ اس میں چانہ کا زیادہ فائدہ ہے اس پر بہت سرکار یہ کوسس کر رہی ہے دونوں کو ٹریڈ ایسا ہو جس میں کی دونوں کو ہی ایک اور فائدہ ہو چینہ جو ہے وہ بھارت سے کہہ رہا ہے ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے پیسنجر فلائٹ وہ شاید روک دی گئی تھی آپ کچھ کیے نہ تھا کہ آپ جا سکیں ڈائریکٹ پتہ نہیں کہاں کہاں سے گم گم کہ آپ سیما ایدر کی طرف پہنچتے تو یہ پہنچنٹ ہے میں بڑا خوش ہوں کہ ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے وہ جہاں تنگ ہونا پڑتا ہے جو میری فلائٹ ساڑھے چار پانچ گھنٹے میں پہنچ سکتے تھے مجھے دس بارہ گھنٹے لگتے ہیں ریزن بھیں بھارت نے سٹینڈ لیا ہے اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے پچھلے چار سال سے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ it has to be a playing field دونوں طرف سے اب میں playing field کیوں بول رہا ہوں اس کا ریزن ہے لیکن جب کووڈ ہوا سارے دنیا کی فلائٹس آ رہی تھی لیکن بھارت سے فلائٹ نہیں آنے دی وہ کی یہاں سے بچیوں نے جانا تھا واپس جو وہاں پر یونیورسٹریز کے اندر پڑ رہے تھے دو تین سال جان بوچھ کر ہمارے یہاں سے سٹینڈنٹس کو واپس نہیں آنے دیا اس نے ان کا کریئر خراب ہو گیا اور چائنا نے مجھے لگتا ہے ایسا کہ جان بوچھ کر یہ کام کیا تھا ایک تو یہ ریزن ہے جس کی قرآن گورنمنٹ نے سینڈ لیا توسری ساندھوکی کتھا ہوں اتوانواسی کر رہے ہیں تب بھارت کو ضرورت ہی کووڈ کے ٹائم پر کہ ہمارے بچے واپس جائیں پڑھنے کے لیے اور بھئی آپ کے جو جہادی ہیں پاکستان کے وہ پڑھنے چلے گے وہاں پر وہاں پر فلائٹیں کھولی ہوئی تھی ہماری نہیں کھولی ہوئی تھی اب چائنہ کو ضرورت ہے بھارت کی تو اس وقت بھارت کو اتنی ضرورت نہیں ہے چائنہ کی جتنی چائنہ کو بھارت کی ہے اس لئے چائنہ پلیڈ کر رہا ہے کہ بھئی آپ ہمیں فلائٹیں کھول دیجئے لیکن بھارت نے بول دیا نہیں تیسا ریزن ایک اور ہے کہ جو بھارت کی فلائٹس آتی ہیں چائنہ میں وہ سو دیٹھ سو فلائٹس ہیں لیکن چائنہ کی تین سو ساڑھے دین سو فلائٹ آتی ہے یعنی کہ دگنے سے زیادہ اب بھارت بول رہا ہے کہ اگر میری دیٹھ سو آئیں گی تو آپ کی بھی دیٹھ سو آئیں گی ورنہ میرا بھی کوٹہ انکریز کیا جائے یہ پرفیکٹ ٹائم ہے نیگوشیٹ کرنے کا اور چائنہ کیا کرتا ہے چائنہ کی جو فلائٹس ہیں اس کے ریٹ انہوں نے بہت خائی رکھے ہوئے ہیں لیکن جو بھارت کی فلائٹ ہے وہ آدھے ریٹ میں چائنہ پہنچاتی ہے تو انہوں نے ہمارے ایئر لائنز ہیں انہیں لائسنس ہی نہیں دیا چائنہ نے تو بھارت بول رہا ہے کہ جتنی فلائٹ ہماری جائیں گی اتنی ہی آپ کی آئیں گی لاسٹ پونٹ یہ ہے کہ چائنہ میں اگر کوئی بھارتی چائنہ آنا چاہتا ہے ویزا اپلائی کرے گا تو دو دن میں ویزا مل جاتا ہے لیکن چائنیز نے اگر بھارت آنا ہو چھے چھے مینے ویزا نہیں ملتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے سے بزنس کرنا ہے آپ کے لوگ یہاں پر آرام سے بزنس کرنے آئیں آپ کو بھارت کے ڈسپیوٹ پی سیٹل کرنے پڑیں گے تو بہت میٹر ہیں جس کے اوپر انڈین گورنمنٹ نے سٹینڈ لیا وا ہے اس وقت ہم ایک ایسی خبر پر بات کریں گے جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے خاص طور پر انڈیا اور چائنہ کی تو انڈیا اور چائنہ کے اوپر اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ انڈیا نے چائنہ کی کال کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ چائنہ کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی انڈیا سے کہ آپ ڈائریکٹ فلائٹس دونوں کنٹریز کے بیچ ریزیوم کریں تو انڈیا نے چائنہ کو نہ کر دی ہے انڈیا نے چائنہ کو یہ کہا ہے کہ انڈیا اور چائنہ کے بیچ فلائٹس ریزیوم اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک بورڈر ڈسپیوٹ ریزولپ نہیں ہوتا اچھا مجھے یہ علم نہیں تھا کہ انڈیا اور چائنہ کے بیچ فلائٹس ڈسکونیکٹ ہیں ڈائریکٹ فلائٹس بند کی ہوئی ہیں انڈیا نے میں کہتا ہوں بھئی ہیٹس آف تو انڈیا سٹریٹیجی دیکھیں انہوں نے انڈیا کو چار سال ہو گئی چائنہ کے ساتھ فلائٹس بن کیے ہوئے اب چار سال کے بعد یہ بات سامنے اس وقت آئی کہ جب چائنہ کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی تو انڈیا نے کبھی اس کو بڑھا چڑھا کی بھی نہیں بتایا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ دیکھو جی ہم نے تو ان کے ساتھ یہ کر دیا یہ بڑا بنتے ہیں تو ہم نے تو ان کے فلائٹس ہی بن کی ہوئی ہیں لیکن اس کا وہ دھنڈورہ نہیں پیٹتے پوری دنیا میں لیکن پھر بھی آنا جانا تو رہتا ہے اور خاص طور پر انڈیا اور چائنہ کے بیچ اتنی بڑی ٹریڈ ہے تو اس خبر کا ایک اور اینگل یہ ہے کہ انڈیا نے جو کارگو فلائٹس ہیں جو بزنس فلائٹس ہیں وہ بن نہیں کی انڈیا نے ٹریڈ بن نہیں کی چائنہ کے ساتھ لیکن انڈیا نے پیسنجر فلائٹس بن کی ہیں تو چائنہ اور انڈیا کے بیچ پیسنجر فلائٹس اس وقت سے بن ہیں جب سے گلوان کا واقعہ ہوا تھا اور ان کا یہ ایک پرنسپل سٹینس یہ والا ان کا پاکستان کے ساتھ بھی اگر آپ دیکھیں انڈیا کا ڈاکٹر جے شنکر اور نرین نرمودی صاحب کی طرف سے بھی کئی بار یہ بات کر دی گئی کہ ٹاکس این ٹیرر اکٹھے نہیں چل سکتے کہ ایک طرف سے دہشتگردی بھی چاری رہے اور دوسری طرف سے ہم ٹریڈ بھی سٹارٹ کرتے اور آپ کو پتا ہے کہ انڈیا اور چائنہ کے بیچ کوئی چار پانچ سو فلائٹس ہوا گرتی کیونکہ بڑی تعداد میں سٹوڈنٹس انڈیا سے چائنہ جاتے ہیں اور چائنہ سے انڈیا جاتے ہیں اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو چائنہ ہے وہ انڈیا کی ٹریڈ کے بغیر نہیں رہ سکتا چائنہ یہ سمجھتا ہے اس وقت کہ اس کا جو ایوییشن ہے چائنہ کا وہ کافی خراب حالوں میں جا رہا ہے دیکھیں نا اگر چائنہ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے فلائٹس بھی اس کی ٹھیک چل رہی ہے یعنی یہ کہ کوئی اس کو ایسا گھاٹا نہیں ہو رہا تو اس کو نہیں کہنا چاہیئے تھا اس نے کیوں کہی یہ بات کہ آپ فلائٹس بھی اور ریزیوم کریں اس لئے کہ اس کو نقصان ہو رہا ہے